نبی کریم آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پرتا فرمانے کے بعد حضرت بلال ملک شام چلے گئے اور وہیں بس گئے ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا اے بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے مسجد میں حاضری تھی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے ہوش آنے کے بعد اہل مدینہ نے کہا ایک بار پھر وہی آزان دیں بلال ایک بار وہی آزان سنا دیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا لوگوں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا لوگوں نے حسنین سے کہلوایا اب انکار ناممکن تھا آزان شروع ہوتے ہی جیسے ہی اللہ اکبر کہا ہر طرف عجیب سا منظر ہو گیا بچے پوڑھے مرد عورتیں سبھی بے چین ہو کر مسجد کی طرف بھاگنے لگے اہل مدینہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے دل کا ابو میں نہ رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا غم سے ندھال بے قرار ہچکیاں بن گئیں جب کہا اشہاد ان محمد الرسول اللہ لوگ چیخیں مار کر رونے لگے حضرت بلال کی نظر منپر رسول پر پڑی تو منپر خالی تھا سرکار نہیں تھے خالی منپر دیکھ کر گر پڑے بے ہوش ہو گئے آزان مکمل نہ کر سکے ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اللہ پاک حضرت سعید نابلال رضی اللہ تعالی انہو جیسی محبت ہمارے بھی دلوں میں بھر دے اللہ آمین آمین موسیقی